نمشکار دوستوں دینیش مگلانی تیٹوریلز کے ہنڈی میڈیم کی سیشنز میں آپ کا سواگت ہے یہ ہمارا سٹوک اینڈ شیئرز کا سیشن ہے جو بیسکلی پرسنٹیج کا پارٹ ہوتا ہے اس سیشن کے اندر ہم لوگ کانسیپٹ ایز ویل ایز دا پریکٹیس سیشن دونوں دیکھیں گے یہ سیشنز آپ کے ایس 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 ای آر بی ریلویز آئی بی پی ایس ہر طرح کی گورنمنٹ جوب کی تیاریز میں آپ کے کافی حیل فول ہیں آپ سے ایکسپیکٹیڈ ہے کہ آپ ہمارے ویڈیوز کو اپنے فیس بک فرنڈز کے ساتھ میں اپنے دوستوں کے ساتھ میں شیئر کریے تاکہ وہ بھی بینہ کچھ پیسہ خرچ کیے گورنمنٹ جوب کی تیاریز کر سکے ہمارے یوٹیوب چینل دینیش مگلانی تیٹوریلز کے مادیم سے ہمارے ویڈیوز پر آپ جتنے کومنٹ کریں گے لائک کریں گے اپنی اپنی اپنین شیئر کریے اگر آپ کوئی نیا ٹائپ کا ویڈیو چاہتے ہیں تو آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر اس پر آپ کیا کر سکتے ہیں وہاں پر کومنٹ کر سکتے ہیں تو آقی ہم اس ٹاپک کے ویڈیوز کو اپلوڈ کر سکے چلیے سٹارٹ کرتے ہیں سیشن کو سٹوک اینڈ شیئر سے سیشن سٹارٹ کرنے سے پہلے ہمیں دو تین کونسپ سمجھنے پڑھیں گے پہلی چیز سٹوک اینڈ شیئر کے اندر دو چیزیں آپ دہاں رکھتے ہیں ایک ہوتا ہے ہمارے پاس میں فیس ویلیو ٹھیک ہے سیکنڈ ہوتا ہے مارکٹ ویلیو مارکٹ ویلیو آپ کا وہ پرائز ہوتا ہے جس پہ آپ شیئر کو خریدتے ہیں ٹھیک ہے اور فیس ویلیو اگر کچھ بھی منشن نہیں ہے تو ہم کیا لے کے چلتے ہیں سور پہ یہ ایک طرح سے کمپنی کی بکس میں جو پرائز لکھا ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں فیس ویلیو ٹھیک ہے اور تیسری چیز ہوتی ہے لبھانچ جس کو ہم کیا کہتے ہیں ڈیویڈنٹ انگلیش میں کیا کہتے ہیں ڈیویڈنٹ لبھانچ کا مطلب ہوتا ہے کہ سال کے end میں کپنی کتنا پرسنٹ آپ کو ڈیویڈنٹ دے گی تو مان لیجیے اگر 8% ڈیویڈنٹ کمپنی نے دیا ٹھیک ہے تو ڈیویڈنٹ جو ہے وہ ہمیشہ فیس ویلیو پہ دیا جاتا ہے جیسے مان لیجیے اگر آپ کے پاس ایک سٹوک ہے کمپنی کا اور 100 روپے فیس ویلیو ہے تو آپ کو کتنے روپے کا ڈیویڈنٹ ملے گا 8 روپے کا مارکیٹ ویلیو وہ پرائیس ہے جس پرائیس پہ آپ نے اس ٹوک کو خریدا ہے اب یہ جو مارکیٹ پرائیس ہے یہ فیس ویلیو سے کم بھی ہو سکتا ہے یا زیادہ بھی ہو سکتا ہے مان لیجیے ہم دو کیس لیتے ہیں ایک کیس لیتے ہیں جب فیس ویلیو 100 روپے تھی اور مارکیٹ ویلیو کتنی تھی 80 روپے ٹھیک ہے اور آپ نے کمپنی میں مان لیجیے 1200 روپے آپ نے 1200 روپے کے شیئر خریدے ہیں ٹھیک ہے اب دیکھئے 1200 روپے کے اگر آپ شیئر خریدتے ہیں اور ایک شیئر آپ نے 80 روپے کے حساب سے خریدا تو کتنے شیئر آپ نے خریدے ہیں ٹوٹل پندرہ 1282 پندرہ آگئے اور لاسٹ میں لابانچ 8% ہے تو 8% کا مطلب کیا ہے کہ ایک شیئر پہ آپ کو 8 روپے ملتے ہیں تو 15 شیئر پہ کتنے ملیں گے 15 گناہ 8 120 تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں 1200 روپے خرچ کرنے کے بعد میں جو سال کے انڈ میں لابانچ ہے آپ کا کتنا ہے 120 روپے ہے وہیں اگر یہی شیئر آپ کا 120 روپے کا ہوتا ہے اس کی مارکیٹ ویلیو کتنی ہوتی 120 روپے تو 1200 روپے اگر آپ لگاتے ہیں تو کتنے شیئر خریدتے ہیں آپ 10 ٹھیک ہے اور ایک شیئر پہ آپ کو 8 روپے مل رہا ہے تو 10 شیئر پہ کتنا روپے ملے گا 10 گناہ 8 کتنا ملے گا 80 روپے تو یہاں پر لابانچ کتنا آ جائے گا 80 روپیز کا آ جائے گا ٹھیک ہے تو مطلب کیا ہے کہ مارکیٹ ویلیو بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ وہاں سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کتنے سٹوک ہم نے خریدے اور فیس ویلیو اگر کچھ بھی منشن نہ ہو تو ہم اسے 100 لے کے چلتے ہیں لابانچ سٹوک کے ساتھ میں ہوتا ہے کتنے پرسنٹ کا سٹوک ہے دوسری چیز آپ کو یہاں یہ دیکھ نہیں ہے مان لیجئے ایک شیئر کی فیس ویلیو جو ہے وہ 100 روپیز ہے ٹھیک ہے فیس ویلیو اگر 100 روپیز ہے تو یا تو ہم اس شیئر کو ایڈ پار خرید سکتے ہیں ٹھیک ہے یا اسے ہم ایڈ پریمیم خرید سکتے ہیں جیسا آپ کو دیا ہوگا ہے پریمیم کا مطلب ہوتا ہے کہ زیادہ پرائس پر خریدنا یا تھرڈ کیس ہوتا ہے ایڈ ڈسکاؤنٹ ڈسکاؤنٹ کا مطلب ہوتا ہے 20% پریمیم پہ آپ خرید رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے 100 روپے کا سٹوک ہے تو آپ نے اسے 120 روپے میں خریدا اگر آپ کہتے ہیں ایڈ ایڈ ڈسکاؤنٹ پہ لے رہے ہیں 20% آف پہ آپ لے رہے ہیں مطلب 100 روپے کا شیئر آپ نے کتنے میں خریدا 80 روپے میں تو ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ کوئی بھی جو سٹوک ہے اسے آپ ایڈ پار ایڈ پریمیم یا ایڈ ڈسکاؤنٹ پر خریدتے ہیں جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر پریمیم پہ مطلب زیادہ روپے کا اس کا پرائیس ہے ڈسکاؤنٹ مطلب کم پرائیس ہے چلیے سٹارٹ کریں اسی انفرمیشن کو یوز کر کے ہم سٹوک این شیئر کے کوسٹن کا آنسر کرتے ہیں پہلے کوسٹن سے سٹارٹ کرتے ہیں ایک کمپنی نے 50 شیئروں کا نکت ملے کیا ہوگا یدی 100 روپے کا شیئر 600 روپے میں ملتا ہے تیدہ لبھانچ کتنا ہے دس پرسنٹ ہے ٹھیک ہے دیکھو 100 روپے کا شیئر ہمیں کتنے ملتا ہے 600 روپے میں رائٹ اور لبھانچ کتنا ہے دس پرسنٹ ہے تو اس چیز سے ہمیں کوئی مطلب نہیں ہے ہمیں یہ دیکھنا ہے ابھی 100 روپے کے شیئر جو ہے تو ہمیں تو شیئر خریدنے ہیں اس کا نکت ملے بتانا ہے نا تو 50 شیئر کا 600 روپے کے حساب سے اس کا نکت ملے کتنا ہو گیا ایک آدمی 128 روپے 16% سٹوک پہ لگاتا ہے تو بیاج کی در بتانی ہے ٹھیک ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ 128 روپے تو اس نے لگائے یہ تو اس کی انویسٹمنٹ ہوگی ٹھیک ہے کیونکہ شیئر کی فیس ویلی 100 روپے ہوتی ہے تو سال کے انڈ میں اسے 16 روپے کا بیاج ملا ٹھیک ہے تو 128 روپے پہ 16 روپے کا بیاج ملتا ہے تو آپ کو بیاج کی در بتانی ہے تو 16 by 128 into 100 ٹھیک ہے 168 پہ جائے گا تو کتنا ہو گیا ساڑھے بارہ پرسنٹ یہ ہمارا آنسر ہو گیا کیونکہ ہماری انویسٹمنٹ تو 128 روپے کی ہے اور اس پہ ہمیں بیاج کتنا مل رہا ہے 16 روپے کا مل رہا ہے تو 128 روپے پہ اگر آپ کو 16 روپے کا بیاج ملتا ہے تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی جو ایکچول بیاج کی در ہے وہ ساڑھے بارہ پرسنٹ ہے ایک آدمی کسی کمپنی کے 100 روپے والے شیروں کو جو 30 پرسنٹ ادھک ملے پر مل رہے ہیں بلکہ 130 روپے میں مل رہا ہے کتنا روپے لگاتا ہے وہ 16,900 تو 16,900 میں کتنے شیر اس نے لیے ایک طرح سے 130 شیر لے لیے رائٹ اب کہتا ہے بھی کمپنی 6 پرسنٹ کا لابانچ دیتی ایک شیر پہ 6 روپے مل رہے ہیں کمپنی کو آپ کو 6 روپے ملے گا تو آپ کے پاس کتنے شیر ہیں 130 تو 130 شیر پہ کتنے روپے ملیں گے 780 تو ہم کیا کہہ سکتے ہیں سال کے انت میں کتنے روپے کا لاب ہوگا آپ کو 780 روپے کا لاب ہوگا یہ ہمارا آنسر ہوگا 10 روپے والے 86 شیروں کا کریم ملے 3 بٹا 4 او ملے پر معلوم کیجئے جبکہ دلالی 1 بٹا 4 پرتی شیر ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر ہمیں جو دیا ہوئے شیر کتنے کا 10 روپے کا 3 بٹا 4 او ملے ملے 3 بٹا 4 a discount آپ نے دیا minus 3 بٹا 4 کر دیا ٹھیک ہے اور کتنے کی دلالی ہے دلالی جو ہے وہ 1 بٹا 4 روپے کی ہے اس کا ملے ہم کیا کہہ سکتے ہیں 1 بٹا 4 کی دلالی ہے تو یہ ہمارے پاس میں شیر کی پرائس ہو گیا آپ کے لئے تو LCM کتنا ہو گیا 4 40 minus 3 کتنا بنا ہمارے پاس میں 37 38 38 بٹا 4 تو یہ value ہماری 19 by 2 روپیز آگی بلد 9.5 روپیز آگی ٹھیک ہے تو آپ کیا کہہ سکتے ہیں ابھی 1 شیر آپ کو 9.5 روپیز کا پڑا اور 86 شیر آپ نے خریدنے تھے ٹھیک ہے تو 86 شیر اگر آپ نے خریدنے تھے تو اس کا انلق کتنا روپے آپ نے خرچ کیا total 9.5 into 86 اس کو multiply کر دیجئے 817 ہمارے question کا answer ہو جائے گا 817 آپ کا answer ہوگا